بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے دعائیں مانگیں اور افطاری سے فارغ ہوئے یقینا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ردوں کو قبول کر کے ان کو بہت بڑا عدر و ثواب عطا فرمایا ہوگا کل عید کا دن ہے عید کے دن میں کچھ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ قربانی کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے ہٹ کر آگے بڑھ کر اپنے مرہومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں دادا دادی نانا نانی ہو ماں باپ ہوں رشتہ دار ہوں اولاد ہوں جو اپنی زندگی میں انتخال کر گئے اس آل سواب کی نیت سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے نیک بندوں اللہ کے ولیوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں یہ لوگ یقیناً تعریف کے مستحق ہیں اللہ کے پاس عجر کے مستحق ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کچھ لوگ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں کتنا شوق ہوگا ان کے دل میں کتنا جذبہ ہوگا ان کے دل میں جو اپنے نام سے قربانی کرنے کے علاوہ مرہومین کے نام سے بھی کرتے ہیں پیارے نبی کے نام سے کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انبیاء کے نام سے کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام سے کرتے ہیں صحابہ میں دس صحابہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی عشر مبشقرہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی لادیلی پیاری بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے سواب کا کام ہے عجر کا کام ہے بہت اچھی بات ہے کہ آدمی اپنی جندگی میں اپنے بڑوں کو یاد رکھے ان کے احسانات کو یاد رکھے آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے دادا محترم علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے نام سے تو بکرہ زبا کرتے تھے اور اپنے اساتذہ کے نام سے قربانی کرتے تھے ایک گائیں اپنے نانا نانی دادا دادی ماں باپ کے نام سے قربانی دیتے تھے یہ گائیں میں اپنے اساتذہ کے نام سے قربانی دیتے تھے جن استاذوں نے ان کو پڑھایا جن استاذوں نے ان کو لکھایا ان کے نام سے قربانی دیتے تھے یعنی ان کا احسان اب بھی انہیں یاد ہے یہ انسان کے اندر سچا جذبہ ہے کہ اپنے بڑوں کو یاد رکھے ان کے کارناموں کو یاد رکھے ان کی خدمات کو یاد رکھے ان کی خوبیوں کو یاد رکھے ان کا احسان رکھے کہ انہوں نے میرے باں باپ نے میرے دادا دادی نے نانا نانی نے میرے رشدار نے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہمیں کھلایا پلایا ہماری پرورش کی ہمیں سکھایا ہمیں سب کچھ سکھایا انہوں نے یہ احسان ضروری ہے جب یہ احسان کسی کے دل میں ہوگا تو وہ اپنے مرہوم کی نام سے حصال سواب کرے گا لیکن یہاں ایک چھوٹی سی غلطی اس وقت ہو جاتی ہے جب آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں غلطی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گدشتہ سال ہم نے میرے اوپر قربانی واجب ہے میں نے اپنے نام سے قربانی دے دی بکرہ دبا کر دیا یا گائے میں حصہ لے لیا قربانی ہو گئی اس سال بھی میرے اوپر قربانی واجب ہے میں اگر یہ سوچوں کہ گدشتہ سال تو میں نے قربانی کر دی اس سال کسی اور کے نام سے کریں گے مرہوم کے نام سے کریں گے اس سال سواب کے لیے کریں گے تو غلط ہے اس لیے کہ مرہوم کے نام سے قربانی دینا یہ تو نفلی قربانی ہے جو میرے اوپر واجب نہیں تھی وہ ہم نے زائد کر دیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ قربانی سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے تو میں سب سے پہلے میری قربانی کروں گا اس کے ساتھ اگر اللہ نے اور بھی دولت دی ہے تو پھر دوسرے لوگوں کے نام سے مرہومین کے نام سے ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اوپر واجب ہونے والی قربانی کو چھوڑ کر مرہوم کے نام سے قربانی دے دوں تو مرہوم کے نام سے عدا ہو جائے گا اس کا سواب مل جائے گا لیکن میری قربانی کی ذمہ داری باقی رہ جائے گی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنی قربانی کو چھوڑ کر دوسروں کی نام سے دے دیتا ہے کہتا کہ گزر سا سال میں نے اپنے نام سے دیا اس بار والد کے نام سے والد کے نام سے دو لیکن میری ذمہ داری جو ہے میرے اوپر واجب ہے تو میں پہلے دوں گا میری ذمہ داری پہلے عدا ہوگی اس کے بعد مرہوم کے نام سے تو یہ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ باقی ہی رہ جاتی ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی لوگوں میں یہ بات پھیلانا چاہیے سمجھانا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب اس لیے کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچ جائے جس میں ہم دینی مسائل اور صحت کے تعلق سے ضروری باتیں روزانہ ہم بھیجتے رہتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا بل آئیکان کو دبا دیا تو پھر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی آپ کو بھی فائدہ ہوگا جہاں ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان مسائل سے کہ اس وقت قربانی کی دنوں میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے پڑھانی ہے ان ویڈیوز کے ذریعے سے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ